جس بچے کو گود میں اٹھا کر ڈی سی پیسر کھیل رہے ہیں اس بچے کی ماں کے پیرو تلے زمین تب کھسک گئی جب ایک محلہ نے اس کے لال کو چوری کر کے اس سے چھین لیا تھا لیکن غازی آباد پولیس نے اس معاملے میں تیزی سے پڑتال کرتے ہوئے تین مہینے کے معصوم بچے کو چوری کرنے والے گروہ کے چنگل سے بچا کر دس گھنٹے کے اندر اس کی ماں تک اسے واپس پہنچایا ہے اصلنا غازی آباد کے تھانا کوتوالے پولیس نے بچا چوری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں ایک پروش اور چار مہیلاؤں کو گرفتار کیا ہے یہ پورا گینگ آن ڈیمانڈ بچا چوری کر کے تین لاکھ پچاس ہزار روپے میں بیچا کرتا تھا پولیس نے گینگ کے چنگل سے پانچ اگست کو چوری ہوئے بچے کو صحیح سلامت برامت کر لیا ہے گینگ کے دو اور صدسیہ ہیں لیکن وہ ابھی فرار ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم جوٹی ہوئی ہے رسل بی تی چھے تاریخ کو غازی آباد کے مہرولی علاقے میں رہنے والے بکی پرجعپتی کی پتنی شائنہ ارف سرشتی اپنے چار مہینے کے بچے کو اپنی سہیلی قویتہ کے ساتھ مہرولی علاقے سے ایک ٹیمپو میں بٹھا کر غازی آباد کے زلہ ایم ایم جی اسپتال میں اپنا چیک اپ اور علاج کرانے آئیں تھی اسی ٹیمپو میں پہلے سے ایک مہیلہ اور بیٹھی تھی جس نے پیڑت مہیلہ شائنہ سے اس دران بات چیت کر کے پہلے اس کا بھروسہ جیتا اور پھر اسپتال کے اندر جاتے وقت بچے کو اس کے پاس چھوڑ جانے کی بات گئی ساتھی شائنہ کی سہیلی قویتہ نے بھی ٹیمپو میں بیٹھی مہیلہ کو نوزاد بچہ کچھ دیر کے لیے اسے دلوا دیا اس کے بعد قویتہ اور شائنہ دونوں پرچی بنوانے کے بہانے کاؤنٹر پر چلی گئی جیسے ہی وہ پرچی بنوا کر واپس لوٹی تو دیکھا کہ وہاں پر وہ ٹیمپو موجود نہیں تھا ساتھ ہی اس کا نوزاد بچہ مہیلہ اور ڈرائیور سمیت سبھی لوگ وہاں سے فرار تھے جس کے بعد بچے کی ماں شائنہ کی ہوش اڑ گئے پرشان شائنہ دوارہ بچے اور ٹیمپو سوار مہیلہ کو اسپتال کے باہر اور آسپاس کی جگہوں پر تلاشا اور بچے کے نہیں ملنے پر اپنے پتی کو پورے ماملے کی سوچ نہ دی اس کے بعد مہیلہ کا پتی وکی پرجا پتی اپنی پتنی شائنہ کے ساتھ تھانہ کوتوالی نگر پہنچے اور بچہ چوری ہونے کا مقدمہ درج کر آیا ابھی 6 اغسط کو ایوی ایمزی ہرپیٹل سے ایک تاڑے تین ماہ کا بچہ چوری ہو گیا تھا اس کی ماہ ہرپیٹل آئی تھی اور ایک آٹو رکھا سے آئی تھی آٹو رکھا میں ایک مہیلہ پہلے سے بیٹھی تھی مہیلہ نے اس کا بچہ لے لیا کہا تو بھی جا کے اپنے کو دکھا کیا ہو اور جیسے وہ وہاں سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے آٹو رکھا بھی گائب ہے اس کا بچہ اور مہیلہ بھی گائب ہے اس چمرنے میں سبچال اس نے کوتوالی پولیس کو شکر دی بچے کی تلاش تتپرتہ سے شروع کی گئی کئی ٹیمیش میں لگایا گیا اور بہت ہی تتپرتہ سے اس بچے کی برامگی دیکھا جائے تو دس گھنٹے کے اندر کر لی گئی اور اس کے ماں کی گود میں اس بچے کو پہنچایا گیا اس میں کل پانچ ابھی تبھی تک گرفتار ہوئے ہیں کچھ ایسے ابھی گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے بچے بچے کا چوری کروایا ہے کچھ ایسا ایک گینگ ملا ہے جو اس طرح کے اپراد بچے کے چوری کر کے اس کو پیسہ لے کر آگے بیچ دیتا تھا اس میں جو پانچ سدس ہیں وہ اس میں ایک کا سمبن دلی سے باقی سب کہیں گے ہیں انہوں نے ایک اور بچے چوری کی گھٹنا باپو دھام شخص سے مات مہینے میں کی تھی اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں ان کا ایک تھا کہ ان کو کوئی دیمانڈ آتی تھی کہ ان کو ایک بچے چاہیے اور اسی ادھار پر ایک بچے کی چلاک کرتے تھے اور کچھ بچے کو چوری کر کے پھر اس کو آگے 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی پیسہ ملتا تھا اس سے لے لیتے تھے اور اس کو آپس میں بات لیتے تھے ابھی تک اس میں کل 7 ابھیفت پرکاس میں آیا ہے پانچ کی گرفتاری ہو گئی ہے دو سیت ہیں ان کی گرفتاری کی پیاس کیا جا رہا ہے جس آٹو سے ہوا تھا اس بچے چوری اس آٹو کو بھی برابت کر لیا گیا ہے باپو دام والے کیس میں بھی جو انہوں نے اس گھتنا کو سوٹار کیا ہے اس میں وہ بچہ کہا ہے اس کے بارے میں بھی باپو دام پولیس آگے پریاس کریں کہ اس کی بھی برابت کریں ان کا اکانہ کی ساڑھے تین لاکھ روپے ان کا وہاں بچے کی بکڑی کے ملتے تھے اور اس کو آپس میں بات لیتے تھے جو ابھیفتار پتری کے لیتے ہیں آپ نے بتایا ہے اس میں دو ابھیفتار ایسے ہیں کہ پہلے انہوں نے ایک بار کرائے کی کوکس دیا ہے سرویشی کا بھی تام دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے تین لاکھ روپے پایا تھا ابھی یہ بچہ تیوری کا کام شروع کر دی تھی اور جو بھی لیڈی ہوتا تھا جس کو ضرورت ہوتی تھی کوئی demand آتی تھی تو اس طرح کے ایسے بچوں کے تلاس کر کے پھر اس کو چوری کر کے بھیجیا کرتے ہیں اس میں اور بھی جو بھی انوالو ہے ان کو ابھی ہم کڑی جوڑ رہے ہیں اور ان کو ابھی سکھ رہی ان کے خلاب بھی جدی کروائی کرتے ہیں وہیں اپنے لگ بھٹ چار مہینے کے بچے کو دوبار اپنی گوڑ میں واپس پا کر ماں باپ غازی آباد پولیس کا شک ادا کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ کریم تک